اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہن استعین انہو خیر ناصرف و معین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین عزیزان گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ مناجات شعبانیہ کے شر اور ترجمے کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بولنے کی سوچنے کی سمجھنے کی پڑھنے کی اور سننے کی صلاحیت دی اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان تمام صلاحیتوں کو اس کے بندگی کے راستے کو پہچاننے کے لیے استعمال کریں اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں اس سے مناجات اور دعا میں لذت حاصل کرنے کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ جیسے گنہگار اور خطاکار کو توفیق دی کہ اتنی عظیم مناجات کا ان عظیم ایام میں حصہ بہ حصہ جز بہ جز متعلیہ کروں اس میں غور اور تفکر کروں میں تیرے اس احسان کو تیری اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا مناجات کے اگلے حصے میں خداوند متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے معبود میری حاجت کو رد نہ کرنا اور میں جو تیرے در پر لالچ اور تمہ لے کر آیا ہوں تو تُو اسے ناومیدی میں بدل نہ دینا اور اے میرے معبود میری امید اور آرزو کو اپنی کریم ذات سے جدا نہ کر دینا عزیزان محترم لالچ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی قیمتی چیز کو حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ وہ اسے حاصل کرے اور عام طور سے دنیا کا تو یہ اصول ہے کہ ہر قیمتی چیز کو کچھ محدود افراد کچھ گنے چنے افراد حاصل کر لیتے ہیں اور دوسرے اگرچہ اس قیمتی شیع کے حقدار بھی ہوں تو انہیں نہیں ملتی اور وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں یہ مادی دنیا کا اصول ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام یہاں پر ہمارے ذہنوں کی اصلاح فرماتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند متعال کے یہاں جو بھی قیمتی چیز موجود ہے جو بھی ارزشمند چیز موجود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ محدود نہیں ہے پروردگار کے در سے خالی ہاتھ لوٹنے کا تصور بھی نہیں ہے اگرچہ کہ وہ شخص جو مانگ رہا ہے وہ حقدار بھی نہ ہو وہ اس کی لیاقت بھی نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے آرزو کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی انجام نہ دی ہو لیکن اگر وہ خدا کے در پر صدق دل سے مانگے گا گناہوں کے اقرار کے ساتھ اس سے طلب کرے گا تو وہ ضرور اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے در پر کسی بھی قسم کی محدودیت اور کمی کا تصور نہیں ہے ہاں اگرچہ کہ اس در پر صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اکڑ نہ دکھا رہا ہو اور اگرچہ اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہو اگرچہ اس نے گناہ انجام دیے ہو اگرچہ اس نے سستی اور کاہلی کی ہو لیکن یہ خداوند مطال کے سامنے جرعت کا مظاہرہ نہ کرنا چاہتا ہو بلکہ اس کے زاف اس کی ناتوانی اس کی جہالت اور اس کی نادانی کی وجہ سے اس نے ان کاموں کو انجام دیا ہو اور وہ اس کا اقرار کرتا ہو اور وہ اپنے رب سے اس کی معافی مانگ رہا ہو اس کے بعد رب کے بارگاہ میں ایک عجیب جملہ عرض کرتے ہیں اے پروردگار اے میرے معبود اگر تو مجھے رسوا ہی کرنا چاہتا اگر تو مجھے زلیل کر دینا چاہتا تو پھر کبھی بھی میری ہدایت نہیں فرماتا اور اگر میرے عیبوں کو اور بھرائیوں کو دوسروں کے سامنے آشکار کر دینا چاہتا اور مجھے حقیر کرنا چاہتا تو ابھی تک میری پردہ پوشی نہ کرتا عزیزان محترم سوے زن اور بدگمانی ایک دل کی بہت منفی کیفیت ہے اگر کسی عام مومن سے بھی سوے زن یا بدگمانی رکھی جائے تو یہ ایک منفی اخلاقی پہلو کہلاتا ہے اور یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے بلکہ مومن کے بارے میں خوشگمان ہونا چاہیے لیکن کسی مومن بندے کے سمد بدگمانی یا سوے زن رکھنے سے بتر کیفیت تب ہے جب انسان اپنے رب کریم کی جانب بدگمان ہو یا اس سے سوے زن رکھے عزیزان محترم یہ ایک ہلاکت کی منزل ہے اس بدگمانی اور سوے زن کے نتیجے میں انسان گناہوں کی طرف مزید آگے بڑھ جاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام مناجات کے اس حصے میں ہمیں درست دیتے ہیں کہ اس بدگمانی اور سوے زن کو جو ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خداوند مطال ہمیں معاف نہیں فرمائے گا یا ہماری دعاوں کو قبول نہیں فرمائے گا تو اس کا علاج غور و فکر سے ممکن ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ اے میرے معبود اگر تو نے مجھے گمراہ ہی کرنا ہوتا تو پھر کبھی بھی میری ہدایت کا سبب فراہم نہیں کرتا تو اگر نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت پائیں تو کبھی بھی اتنے سارے انبیاء اور خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیارے نبی کو ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجتا تو کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجتا اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے زہمتوں میں نہیں ڈالتے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں اور اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تیرا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر ہدایت پا جائیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں اب اس وزن کو اور اس بد گمانی کو خداوند متعال کی جانب اپنے دل سے صاف کرتے ہوئے خدا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے معبود اے میرے مالک میں ہرگز تیرے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتا میں ہرگز تیرے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ تو اس حاجت کو جس کو طلب کرتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے تو تو اس حاجت کو رد کر دے اور قبول نہ فرمائے میرے معبود حقیقت میں حمد و سنہ صرف اور صرف تیرے لئے مخصوص ہے ایسی حمد و سنہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے جس میں اضافہ ہی اضافہ ہے جو بڑھتی جاتی ہے جسے فنا نہیں جسے کوئی زوال نہیں ایسی حمد جس سے تو راضی ہو جائے اور جسے تو پسند کرے عزیزان محترم گویا دعا کے اس حصے میں بندہ بارگاہ الہی میں ایک سانس لیتا ہے خداوند مطال کا حمد ادا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اندر ایک نیا شوق اور ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور عجیب انداز میں خداوند مطال سے مخاطب ہوتا ہے عزیزان محترم اگر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں مناجات کا یہ سلیقہ نہیں سکھایا ہوتا تو ہم ہرگز خداوند مطال سے اس طرح بات نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اور ہم سے کہا کہ خداوند مطال کے بارگاہ میں ایسے خطاب کرو اور یہ کہو کہ میرے معبود اگر تو مجھے میرے گناہوں اور جرم کی سبب پکڑے گا اور مجھ سے شدت سے سوال کرے گا تو میں بھی تجھ سے اسی شدت سے تیری بخشش کے بارے میں اور تیری مغفرت کے بارے میں سوال کروں گا یہاں پر اخذتنی کا فعل جو ہے یعنی پکڑنا کسی سے شدت سے سوال کرنا وہ رب کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے اور بندے کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے اور دقیق عربی الفاظ کے جملے یہ ہیں کہ الہی اے پروردگار ان اخذتنی اگر تو نے مجھ سے شدت سے سوال کیا اگر تو نے میری پکڑ کی بجرمی میرے گناہوں کے وجہ سے میرے جرم و جنایت کے وجہ سے اخذتکہ تو میں بھی تجھے پکڑوں گا میں بھی تجھ سے شدت سے سوال کروں گا بے افوک تیرے افو کے بارے میں تیری مغفرت اور تیری رحمت کے بارے میں وَإِنْ اَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي اَخَذْتُكَى بِمَغْفَرَتِكَ پروردگارہ اگر تو نے مجھ سے میرے برے کاموں کے بارے میں سوال کیا اور مجھے میرے برے کاموں کی وجہ سے پکڑا تو میں بھی تجھے تیری مغفرت کے سبب پکڑوں گا اور تیری مغفرت کے سبب تجھ سے شدت سے سوال کروں گا اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند مطال کے بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ وَإِنْ اَدْخَلْتَنِ النَّارَ اَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحْبُكَ اور اگر پھر بھی تُو نے مجھے آتش جہنم کے حوالے کر دیا اگر پھر بھی تُو نے مجھے دوزخ کے حوالے کر دیا تو میں تمام جہنمیوں کو اپنے گرد جمع کروں گا اور ان کے بیچ اعلان کروں گا اور ان سب کو میں بتاؤں گا کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں عزیزان محترم یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے اہلِ بیت علیہ السلام نے اپنے رب کو خطاب کیا اور بطور مستقیم ان الفاظ کو ہمیں تحفے میں دیا تاکہ ہم بھی اسی طرح خداوند متعال سے بات کریں اگر ہم ان الفاظ سے ناشنا ہیں تو اس میں ہمارے سوا اور کسی کا قصور نہیں عزیزان محترم انسانوں کا تو کبھی نہیں پتا کہ وہ کب فائدہ پہنچا دیں اور کب نقصان پہنچائیں پھر بھی ہم ان کے ساتھ کتنی دل لگی اور کتنی مانوسیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کتنی گھنٹوں گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں اس انسان کے ساتھ گفتگو کرنے میں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس دوست کے ساتھ گفتگو کرنے میں کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کب یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی کب یہ پیار و محبت کا رشتہ نفرت کے رشتے میں تبدیل ہو جائے گا پھر بھی ہم گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں اپنایت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں لیکن اپنے خالق سے کہ جو ہمیں صرف اور صرف فائدہ پہنچاتا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ احسان کے سوا کچھ نہیں کیا اور جس نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے بات کرو ہم کتنے گھنٹے گفتگو کرتے ہیں اور کیوں ہمارے خالق کے ساتھ گفتگو میں ہمیں وہ انسیت اور وہ محبت اور وہ دل لگی محسوس نہیں ہوتی عزیزان محترم انہی مسائل اور انہی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں ان مناجات کے تحفوں سے نوازا ہے اور ہماری اس ججک کو دور کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے کہ خداوند مطال سے ایسے گفتگو کرو کہ جیسے وہ تمہارا دوست ہے اور دعا جوشن کبیر میں بھی آپ خداوند مطال کے خدمت میں عرص کرتے ہیں کہ یا حبیب من لا حبیب لہ اے اس کے دوست اے اس کے یار کہ جس کا کوئی دوست نہیں کہ جس کا کوئی یار مددگار نہیں اس کے بعد مناجات کا جملہ یہ ہے کہ اے میرے رب اگرچہ تیری اطاعت کی شان اور منزل کے مقابلے میں میرا عمل ناچیز ہے لیکن میری آرزو کی بلندی تجھ سے امید کی وجہ سے ہے اور یہ جو میں بڑی بڑی آرزویں لے کے تیرے در پر حاضر ہوا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے تیرے در سے بہت زیادہ امید ہے عزیزانِ گرامی اسی کے ساتھ شرح ہو ترجمہ مناجات شابانیے کا چوتھا درس اختتام پذیر ہوتا ہے آئیے خداوند مطال کے دربار میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگارہ کچھ ایسا کر کہ ہم جتنی مانوسیت اور محبت کا اظہار دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ محبت اور مانوسیت کا اظہار تجھ سے کر سکیں اور جتنی لذت سے ہم دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اے پروردگار اس سے کئی زیادہ لذت ہم اس وقت حاصل کریں کہ جب ہم تجھ سے گفتگو کریں اور تجھ سے مخاطب ہوں عزیزانِ گرامی حدف خلقت کے سمت آگے بڑھنا یعنی عبادت میں کمال حاصل کرنا اگر کوئی ہمیں سکھا سکتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام اور خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پاک کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ وہ زوات مقدسہ ہیں کہ جو اپنے مشن میں صرف اور صرف خدا کے مرضی کو اپنے نظر میں رکھتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لئے کام نہیں کرتے بلکہ ہمارے فائدے کے لئے کام کرتے ہیں عزیزانِ گرامی ان کے ہدایت کا مقصد قطعا یہ نہیں ہوتا کہ انہیں اس ہدایت کی وجہ سے کوئی طاقت حاصل ہو یا ان کی پارٹی مضبوط ہو یا ان کا ملک مضبوط ہو بلکہ ان کی ہدایت کا مقصد صرف اور صرف ہماری مدد ہوتی ہے تاکہ ہمیں مدد ملے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کے راستے میں آگے بڑھیں جو راستہ یہ ہمیں دکھاتے ہیں وہ حقیقی معنی میں ہدایت کا راستہ ہوتا ہے اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ ہمیں اگر راستہ دکھائے تو یا تو وہ خود گمراہ ہے اور یا ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے عزیزانِ محترم ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند مطال سے اہد و پیمان کریں کہ باقی عمر میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اے پروردگار تاکہ اس ہدایت کے خالص چشمے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ان ہدایت کے چشموں میں سے ایک بہترین چشمہ وہ منا جاتے ہیں وہ دعائیں ہیں جو اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں جو انہیں نے ہمیں تحفے کے طور پر انعیت فرمائی ہیں نہ ان کی سند میں کوئی شک ہے اور ان کے الفاظ بھی خود اس بات کے بیانگر ہیں کہ یہ ضرور اس شخص کے دہان مبارک سے خارج ہوا ہے کہ جو حقیقی معنی میں عبادت کے منزلوں کو درک کر چکا ہے اور حقیقی معنی میں خداوند مطال کا مخلص بندہ ہے آئی عزیزان محترم اس عظیم مناجات کے بقی حصے کا ساتھ مل کر متعلیہ کرتے ہیں مناجات کے اس حصے میں عبد اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ الہی کیفا انقلب من عندک بالغیبت محروما میرے اللہ میں کس طرح تیرے درگاہ سے ناومید اور محروم ہو کر پلٹ جاؤں وَقَدْ كَانَ حُسْنُ وَنِّي بِجُودِكَ انْ تَقْلِبَنِي بِنْ نَجَاتِ مَرْحُومَا جبکہ میری امید میرا حسن زن اور گمان تو یہی تھا کہ میں تیرے در سے نجات یافتہ اور بخشیدہ واپس پلٹوں گا پھر خداوند مطال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے معبود تجھ سے غفلت کے باعث حاصل ہوئی مدہوشی اور مستی اور کیف میں میں نے اپنی عمر گزار دی وَأَبْلَيْتُ شَبَابِ فِي سَكْرَةِ تَبَاعُ دِمِنْكَ اور اے میرے رب میں نے اپنی جوانی کو بھی تجھ سے دوری کے باعث حاصل ہوئے نشے میں تباہ کر دیا اے میرے معبود جس وقت میں تیرے سامنے غرور اور گستاخی میں مبتلا تھا تو اس وقت مجھے ہوش نہیں آیا کہ میں کس کے دربار میں جرعت دکھا رہا ہوں اور نہ ہی مجھے اس وقت خوش آیا اور نہ ہی مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جب میں تیری ناراضگی کے راستے پر گامزن تھا در نتیجہ پروردگارہ میں نے جوانی کے دنوں میں تجھ سے غفلت کی میں نے اپنے اس رب کے سامنے جرعت کا مظاہرہ کیا جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے نوازا اور پیدا ہونے کے وقت نوازا اور پیدا ہونے کے بعد نوازا جس نے مجھے بہترین نعمتیں عطا فرمائی ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جو اگر مجھے عطا نہیں فرماتا تو میں کبھی حاصل نہیں کر سکتا جس نے مجھے ماں اور باپ کی نعمت سے نوازا جس نے ماں کے دل میں میری جانب رحم پیدا کیا اور جس نے مجھے ہاتھ پیر دیئے جس نے مجھے سلامتی عطا کی اور جس نے مجھے جوانی کی زندگی سے نوازا تو پھر میں نے اسی جوانی کی طاقت اور اسی جوانی کی زندگی سے اور اپنی جوانی کی تندرستی سے فائدہ اٹھا کر بجائے اس کے کہ اس بندہ نواز رب کا شکر بجا لاؤں تو میں نے اس کا اسیان کیا میں نے گناہ انجام دیئے میں نے اس سے دوری اختیار کی اور میں غافل رہا یہاں تب کہ اب اس عمر میں پہنچ چکا ہوں اور اب مجھے احساس ندامت ہے مجھے احساس پشیمانی ہے لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اب میں تیرے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے میرے معبود میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا فرزند ہوں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں یعنی کہ پروردگارہ اب جبکہ احساس ندامت میرے دل میں جاگ اٹھا ہے تو میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور اب میں حقیر اور زلیل ایک سوالی کے طور پر تیرے بارگاہ میں ماہ شابان کے آخری ایام میں اور ماہ رمضان میں داخل ہونے سے کچھ دن پہلے حاضر ہوں میرے معبود میری آنکھیں ندامت اور پشیمانی کے اشکوں سے بھری ہوئی ہیں اور میں تیرے بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ اے میرے معبود میں تیرا وہی بندہ ہوں جو کہ بہت برے حالات میں تھا اور بے ہیائی کے سبب تیرے گناہوں کا خیال نہیں کرتا تھا لیکن اب میں نے اپنے آپ کو ان تمام حالات سے باہر نکال کر تیری خدمت میں پیش کیا ہے پروردگارہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے ہی لطف اور کرم کا خاصہ ہے میرے عمال اور میرے کردار میرے مطابق تھے میں جیسا تھا جو مجھ سے تبقو تھی میں نے وہی کیا لیکن اے پروردگار تیری شان اور شوقت سے تیری عظمت اور کرم سے سوائے بخشش اور مغفرت کے اور کوئی توقع نہیں کی جاتی عزیزان محترم اپنے رب سے بات کرنے کے ایک سے ایک نئے منفرد سلیقے اہل بیت علیہ السلام آپ کو سکھاتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری زبان اور کتنے محبت آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اور خدا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے معبود میں ہمیشہ اپنے ہوا و حوص کے سامنے بیچا رہا تھا ضعیف تھا ہمیشہ شیطان کے وسوسوں کے سامنے ضعیف رہا اور کبھی مجھے طاقت حاصل نہیں ہوئی کہ تیرے گناہوں سے اور معصیت سے کنارہ کشی کر سکوں ہاں صرف ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جب وہ قیفیت مجھ پر تاری ہوتی تھی تو میں تمام معصیتوں سے کنارہ کشی کرتا تھا بلکہ معصیتوں کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آتا تھا اور وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تُو نے خود ہی اپنی محبت کو میرے دل میں جگایا تُو نے مختلف ایام میں اور مختلف ساعات میں اپنی محبت کا پیغام میرے لئے بھیجا کبھی ماہِ رجب کے چاند کی صورت میں کبھی ماہِ شابان کے چاند کی صورت میں کبھی تُو نے میرے دل میں اپنی محبت مناجات شابانیا کی الفاظ سے جگائی تو کبھی ماہِ رمضان کے چاند کی صورت میں تُو نے اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کیا اور جب تُو نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میرے دل میں میری جان میں طاقت پیدا ہوئی کہ جس طاقت کے ذریعے میں مختلف شیطانی وسوسوں کے سامنے کھڑا ہو سکا اور پھر جیسا تُو نے چاہا تو میں ویسے ہی ہو گیا فشکر تُو کیا بے ادخالی فی کھرمیک پھر ایسے وقت میں میں نے تیرا شکر بجا لیا اس بات پر کہ تُو نے اپنے محبت سے مجھے اپنی کرم اور مہربانی میں داخل کر دیا اور میں نے تیرا شکر ادا کیا کہ تُو نے میرے قلب کو تجھ سے دوری کے سبب پیدا ہونے والی غفلتوں سے بیدار کر دیا اور میری روح کو پاکیزہ کر دیا اس کے بعد خداون نے مطال سے خاص دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار اگرچہ میرا نام اعمال سیاح ہے اگرچہ کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں اور غفلتوں میں برباد کر دی ہے لیکن اگر تُو اسی نگاہ سے مجھے دیکھے گا تو میرے اندر کبھی وہ خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی میں کبھی اپنے آپ کو اچھی سمت آگے نہیں بڑھا سکوں گا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اب اس گنہگار بندے کی نظر سے مجھے نہ دیکھ بلکہ میرے مابود مجھے اس بندے کی نظر سے دیکھ کہ جسے جب بھی تُو نے بلایا تو اس نے تجھے لبیک کہا اور تیری اطاعت میں کبھی وہ پیچھے نہ ہٹا اور اس بندے کی نظر سے دیکھ کہ جس پر تُو نے جب بھی کوئی ذمہ داری ڈالی تو اس نے احسن طریقے سے بہترین طریقے سے اس ذمہ داری کو انجام دیا اے پروردگار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دھوکہ کھایا اپنی جوانی کا شیطان کا اپنے نفس کا اور اب میں تجھے پکارتا ہوں یا قریبا لا يبعد عن المغترب اے وہ قریب اے وہ نزدیک جو کسی فریب کھائے ہوئے بندے سے دوری اختیار نہیں کرتا اور اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیتا یا جوادن لا يبخلو اے وہ سخی اے وہ کریم اے وہ بخشنے والے کہ جب کوئی سواب اور بخشش کی امید لے کر تیرے در پر حاضر ہوتا ہے تو تو اس پر کسی بھی قسم کا بخل نہیں کرتا عزیزہ نگرامی اسی کے ساتھ مناجات شابانیہ کے شرح اور ترجمے کے دروس کا پانچوہ حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے پروردگارہ ہم میں سے جنہوں نے اپنی جوانی غفلتوں میں گزار دی ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ باقی عمر میں اس کا ازالہ کر سکیں اور جو ابھی تک اپنے جوانی کے عمر میں نہیں داخل ہوئے انہیں توفیق دے کہ اس تیری سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی جوانی کی قدر کر سکیں اور اس میں بہترین طریقے سے تیرے کمال اور تیرے بندگی کے جانب آگے بڑھیں اور غفلت کے شکار نہ ہوں خداوند متعال آپ کو توفیق دے آپ کو وہ وقت دے وہ صحت و سلامتی دے کہ آتے ہوئے ماہ رمضان کے لئے بہترین تیاری اپنا ہے اور اس ماہ رمضان کو اپنے زندگی کا انوکھا ماہ رمضان بنائیں اور اس کے بعد ہر رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی میں پچھلے رمضان کے مہینے سے بہتر ہو اور آپ قرب الہی کے منزلوں میں آگے بڑھتے رہیں آئیے اسی امید کے ساتھ مناجات کے اگلے حصے کا ساتھ مل کر متعلقہ کرتے ہیں عزیزان اگرامی مناجات کے اس مرحلے میں خداوند متعال سے تین چیزیں طلب کرتے ہیں ایک خاص قسم کا قلب خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں ایک خاص قسم کی زبان اور ایک خاص قسم کی نگاہ اے پروردگار تو مجھے ایسا قلب عطا فرما کہ جس میں تجھ سے ملاقات کا شوق ہو عزیزان محترم یہاں پر اپنے قلب کے حال کو مقائسہ کریں اس قلب کے حال سے جسے خداوند متعال سے طلب کر رہے ہیں اپنے نگاہوں کے حال کو مقائسہ کریں ان نگاہوں کے حال سے جنہیں ہم خداوند متعال سے طلب کر رہے ہیں اور اپنی زبان کے حال کا مقائسہ کریں اس زبان سے جو خداوند متعال سے طلب کر رہے ہیں پھر خداوند متعال سے ارز کرتے ہیں کہ اے پروردگار وَلِسَانَ يَرْفَعُ اِلَيْكَ صِدْقُهُ مجھے ایسی زبان عطا فرما کہ جو زبان سچائی اور صداقت کے باعث تیرے سامنے رفعت و بلندی حاصل کرے وَنَظَرَيْن يُقَرِّبْهُ مِنْكَ حَقُّهُ اور ایسی نگاہ عطا فرما کہ جو حقیقت کی تلاش میں ہو اور اس کا حقیقت پر ہونا اس بات کا باعث بنے کہ وہ نگاہیں بھی تجھ سے قربت حاصل کریں عزیزان محترم ان تین چیزوں کو طلب کرنے کے بعد اب ہم تین چیزوں کا اقرار کرتے ہیں عزیزان اگرامی اکثر انسان اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ تین چیزوں کو حاصل کریں کہ جن میں سے ایک چیز شہرت ہے وہ چاہتے ہیں کہ مشہور ہوں اور ہر کوئی ان کو پہچانے دوسری چیز عزت ہے کہ جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے عزیز ہو اور کہیں بھی ذلت کا سامنا نہ ہو اور تیسری چیز کے جسے انسان ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آقائی چاہتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ مولا ہو وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بادشاہ ہو وہ کبھی بھی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہتا وہ کبھی بھی کسی کا نوکر نہیں ہونا چاہتا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کا مملوک ہو تو گویا ان طبیعی نفسانی خواہشات کو لحاظ کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام ہمیں ان خواہشات کو حاصل کرنے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند مطال کے بارگاہ میں ہم عرض کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اے میرے معبود جو تیری وجہ سے پہچانا جائے اور جسے تیری وجہ سے شہرت حاصل ہو تو وہ کبھی بھی گمنام نہیں ہوتا اور جو شخص بھی تیری پناہ حاصل کر لے اور تیری پناہ میں آ جائے تو وہ کبھی بھی حقارت اور زلت کا سامنا نہیں کرتا وہ ہمیشہ عزت مند رہتا ہے وہ ہمیشہ عبرو مند رہتا ہے اور کبھی بھی زلیل نہیں ہوتا ومن اقبلت علیہ غیر مملوک اور جس شخص کے جانب بھی تو متوجہ ہو جائے جو شخص بھی تیرا پسندیدہ ہو جائے تو وہ پھر کبھی بھی کسی کا غلام اور مملوک نہیں ہوتا عزیزان گرامی اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ شہرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خداوند مطال کے بارگاہ میں آنے جانے کی وجہ سے شہرت حاصل ہو عزت پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خداوند مطال کی پناہ میں داخل ہو اور اس کی پناہ کو طلب کریں اور بادشاہی کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ خداوند مطال کا عبد بن جائیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی تیری طرف آنے والے راستے پر چلا تو اس کا وجود روشن اور نورانی ہو گیا اور جس نے بھی تجھ سے پناہ مانگی تو بے شک اسے تیری پناہ مل گئی میرے معبود انہی امیدوں کے ساتھ میں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں اور بے شک میری امیدیں تیرے رحمت کے جانب بندھی ہوئی ہیں تو تو اس امید کو نا امیدی اور مایوسی میں تبدیل نہ کر دینا اور اپنی رعفت و رحمت و محبت سے مجھے دور نہ کر دینا عزیزان محترم دعا کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا خداوند متعال کے قرب کے مراحل میں سے جو اس کے خاص بندوں کو حاصل ہوتے ہیں ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں آپ جب داخل ہو جاتے ہیں تو نہ یہ کہ صرف انسان خداوند متعال سے نا امید نہیں ہوتا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور اس کی امیدیں خداوند متعال سے زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد اس کی امیدیں خداوند متعال سے بے انتہا ہو جاتی ہیں دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود تیرے بہترین بندوں کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت محبت سے زیادہ سے زیادہ امید رکھتے ہیں ہمیشگی اور حقیقی یاد کو جاوے دان اور زندہ کر دے گویا کہ خداوند متعال کو ہمیشہ یاد رکھنے کا بہترین راستہ اس کو مسلسل یاد کرنا ہے جتنا خداوند متعال کو مختلف موقعوں پر یاد کریں گے کبھی تسبیح کے ذریعے کبھی شکر کے ذریعے تو خداوند متعال کی یاد آپ کے دل میں زندہ ہوتی رہے گی وَهِمَّتِ فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ وَمَحَلِ قُدْسِكَ پروردگارہ میرے عظم و تلاش کو اس راہ میں قرار دے کہ جس راہ میں تیرے اسماں اور تیری صفات حقیقت پیدا کرتی ہیں جس راہ میں مجھے تیری معرفت تیری صفات کی معرفت اور تیری حقیقت کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس حقیقت معرفت کے حاصل ہونے سے اس تیری معرفت کے حاصل ہونے سے میرا دل حقیقی معنی میں پرمسررت ہو جاتا ہے اور میرے غم دور ہو جاتے ہیں اور میرے معبود میرے عظم و تلاش اور ارادے کو اپنے مقدس مقام کی جانب قرار دے اے میرے معبود میں تجھے تیری ذات کی قسم دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنے اطاعت گزار بندوں کے درجے پر پہنچا دے اور مجھے ان میں شامل کر دے اور میں تجھے تیری ذات کی قسم دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس بہترین رہائشگاہ اور اس بہترین مقام تک پہنچا جو صرف اور صرف تیری رضایت مندی سے حاصل ہوتا ہے اے پروردگار تو ہی مجھے ان درجات اور ان مقامات تک پہنچا کیونکہ فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا أَمْلِكُ لَهَا نَفْعًا پروردگارہ مجھ میں طاقت نہیں کہ میں کسی بھی برائی کو اپنے آپ سے دور کر سکوں یا کسی بھی منفعت کو اپنی طرف کھیت سکوں پروردگارہ میرا اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف تجھ پر ہے اب جیسے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنا تعرف کرا رہا ہو خطاون دے مطال کے بارگاہ میں عرص کرتے ہیں کہ اَلَا أَنَعَبْدُكَ ضَعِيفُ الْمُذْنِبُ اے پروردگار میں تیرا کمزور اور کنہکار بندہ ہوں وَمَمْلُوكُكَ الْمُنِيبُ اور میں وہ تیرا بندہ ہوں تیرا وہ عبد ہوں جو تیری طرف لوٹ کر واپس آیا ہے اور توبہ کر رہا ہے پروردگارہ ان تمام اقرار و ندامت و پشیمانی اور افو بخشش کے طلب کے مراحل کے بعد فَلَا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْحَكُ بس میرے مابود تو مجھے ان میں سے قرار نہ دینا کہ جن سے تو نے اپنا رخ موڑ لیا اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا وَحَجَبَهُ سَحْوُهُ عَنْعَفْوِكُ اور میرے مابود مجھے ان میں سے قرار نہ دینا کہ جن کی خطاؤں نے انہیں تیری مغفرت سے دور کر دیا بلکہ اے میرے مابود الہی حبلی کمال الانقطاع الیک اے میرے مابود مجھے ہر چیز سے جدا ہو کر صرف اور صرف تیری طرف روح کرنے کا کمال عطا فرما وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضْيَاءِ نَظَرِهَا إِلَائِكُ اور ہمارے دل کی آنکھوں کو وہ نور بخش جو تیری طرف متوجہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبًا نُورِ فَتَصِلَ الٰمَعْدِنِ الْعَظَمَتِ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكِ پروردگارہ یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نور اور روشنی کے حجابوں کو چیر دیں اور پھر تیری عظمت کے چشمے سے جاملیں اور ہماری روحیں تیرے مقامِ قدس کی بلندیوں سے آویزاں ہو جائیں عزیزان محترم دعا کے یہ آخری جملے جو کہ الہی حبلی کھمال الانقطاع الیک سے شروع ہوتے ہیں یہ وہ جملے ہیں جس کو آپ خود غور و تفکر کریں اور خود دیکھیں کہ بندہ اپنے پروردگار کے بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہے اور کن مقامات کو طلب کر رہا ہے جب آپ ان مقامات کے ہونے کو سمجھیں گے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایسے مقامات واقعاً موجود ہیں کہ جس میں انسان ہر چیز سے کٹ کے خداوند مطال کی طرف رخ کر لیتا ہے تو آپ کو ضرور اس بات کی طاقت بھی ملے گی اس بات کی توفیق بھی ملے گی کہ خداوند مطال کے جانب پر امید ہو کر ان مقامات کی طرف آگے بڑھیں اور عزیزان محترم جنہوں نے ہمیں ان مقامات کے بارے میں بتایا انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہر چیز سے کٹ کر خداوند مطال کی طرف متوجہ ہو جانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم معاشرے میں ایک بے فائدہ انصر بن کے رہ جائیں ہمارا معاشرے میں کوئی کردار نہ ہو کوئی ذمہ داری نہ ہو بلکہ زندگی کا سلیقہ یہ ہے کہ انسان بھر پور طرح سے معاشرے میں اپنی کردار ادا کرے رزق حلال کمائے اپنے اہل و ایال کو فائدہ پہنچائے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے دوسرے انسانوں کی مسائل کو حل کرے اور ساتھ میں کسی بھی دنیاوی چیز سے وابستہ نہ ہو اور اس کی نگائیں ہر وقت خدا کی جانب متوجہ ہو اسی کے ساتھ مناجات شابانیہ کے شرح اور ترجمے کا چھٹا درس اختتام پذیر ہوتا ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار دعا کے اگلے حصے میں خداوند متعال کے بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ عزیزان محترم مناجات کے آخری نورانی جملات میں آپ پروردگار متعال سے مزید مقامات اور مزید درجات کو طلب فرماتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ اے پروردگار تُو مجھے ان میں سے قرار دے جنہیں جب تُو پکارتا ہے تو وہ تجھے لنبیک کہتے ہیں اور پروردگارہ تُو مجھے ان میں سے قرار دے کہ جن پر تُو خاص توجہ کرتا ہے اور تُو انہیں اہمیت دیتا ہے تو وہ تیری عظمت و جلالت و شان و شوقت دیکھ کر مدھوش ہو جاتے ہیں اور پھر تُو ان سے مزید نزدیک ہوتا ہے اور راز کی صورت میں اور اکیلے میں ان سے گفتگو فرماتا ہے اور وہ کھلے عام تیرے لیے عمل انجام دیتے ہیں اور تیری عبادت اور اطاعت میں کھلے عام مصروف رہتے ہیں پروردگارہ میں جو تجھ سے خوشگمان ہوں میری جو امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں تو میں نے ان پر یاس اور ناومیدی کو غالب نہیں ہونے دیا اگرچہ کہ اگر میں صرف اپنے عامال پر غور کرتا اگر میں صرف اپنے کردار اور نام عامال کو توجہ حکمے رکھتا تو ضرور ناومید ہو جاتا کیونکہ میرے نام عامال اس قابل ہیں کہ میں ان کی وجہ سے مکمل طور پر ناومید ہو جاؤں لیکن نہیں اے پروردگار میں نے تیری مغفرت اور تیری بخشش کو اپنی نظر میں رکھا اور یاس و ناومیدی کے بادلوں کو اپنی امیدوں پر سایہ ڈالنے سے روک لیا ولن قطع رجائی من جمیل کرمک اور نہیں میں نے اپنی امیدوں کو تیری خوبصورت کرم سے جدا ہونے دیا اے پروردگار اگر میری مسلسل خطاؤں اور گناہوں کے باعث اب میں اس بات کا مستحق نہیں کہ تُو مجھے بخشے میں اس بات کا لائق نہیں ہوں کہ تُو مجھے عفو فرمائے اور اگر میں تیری نظروں سے اپنے گناہوں کے باعث گر چکا ہوں تو پروردگارہ اب بھی مجھ میں ایک ایسی صفت باقی ہے کہ جس کی وجہ سے میں امیدوار ہوں اور مجھے امید ہے کہ تُو اب بھی مجھے اپنی بخشش میں شامل کرے گا اور وہ جو صفت مجھ میں پائی جاتی ہے وہ تُجھ سے خوشگمانی ہے اور میں اب بھی تُجھ سے امیدوار ہوں اور میں اب بھی تُجھ سے تیرے بارے میں خوشگمان ہوں کہ تُو ضرور مجھے بخشے گا تو پروردگار تُو میرے اس حسن الزن اور اس امید کی لاج رکھتے ہوئے میری ان خطاؤں کو نظر انداز فرما پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود اگرچہ میرے سیاہ آمال میرے گناہ مجھے اف و بخشش کی اوچائیوں اور بلندیوں سے گرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نے بھی تیرے کرم کو یقین کے ساتھ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور اپنے آپ کو سہارا دیا ہے عجیزان محترم دیکھیں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کس خوبصورتی سے اور کس سلیقے سے منظر کشی کی گئی ہے واقعا خداوند مطال کی اف و بخشش وہ اوچائی ہے وہ بلندی ہے کہ اگر بندہ وہاں سے گر جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی خطاؤں کی وجہ سے تو وہ ہلاکت کے سوا اس کا سر انجام کچھ بھی نہیں ہوگا اور تصور کیا گیا ہے کہ جیسے بندہ وہاں سے اپنے برے عمال کی وجہ سے گرنے والا ہے اور پستیوں کی طرف ہلاکت کی طرف جانے والا ہے لیکن پھر بھی اس نے ایک چیز کو سہارا بنا کے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور وہ خداوند مطال سے امید ہے اور واقعا ہم جتنے بھی اپنے تصور میں نیک آمال انجام دیں ہمارے ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام سے کوئی زیادہ اچھے اور نیک آمال خداوند مطال سے قرب حاصل کرنے کے لیے کبھی انجام نہیں دے سکتا لیکن آپ دیکھیں کس خضو اور خشو کے ساتھ تمام ان اچھائیوں کے ساتھ تمام نیک آمال کے باوجود جب استغفار اور توبہ کی منزل میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک گنہگار ترین بندہ تصور کرتے ہوئے خداوند مطال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو عزیزان محترم اگر اہل بیت علیہ السلام اگر انبیاء اگر شہدہ اور صلاحہ کا حال خداوند مطال کے بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر ترین اپنے آپ کو گنہگار ترین بندے کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو کیا ہمارا حال اس سے بہتر ہو سکتا ہے خداوند مطال کے بارگاہ میں اور اگر ان کا اکیلا سہارا صرف اور صرف سہارا خداوند مطال سے امید ہوتی ہے تو کیا ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور سہارا ہو سکتا ہے عزیزان محترم یہ ہے وہ تربیت یہ ہے وہ فکر جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ ہے وہ معرفت جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ ہے وہ بندگی کا سلیقہ وہ بندگی کا طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ جس میں غرور و تکبر اور اپنے آمال سے خوش ہونا اور راضی ہونے کا ذرہ بھر شائبہ حتی ان کے یہاں بھی نہیں پایا جاتا کہ جن کے مطالق خداوند مطال فرماتا ہے اور عزیزان محترم بہت سارے معاشرتی مسائل اور مشکلات جن کا ہم شکار ہیں ان کی جڑ یہی پر ہے کہ ہم اہل بیت اور انبیاء کے در سے یہ تربیت حاصل نہیں کرتے ہمارے اندر وہ توازو وہ خضو وہ خوشو پیدا نہیں ہوتا در نتیجہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نیک آمال سے جن کی نہ نیت کا پتا ہے نہ ان کی قبول ہونے کا پتا ہے ہم ان کے باعث غرور اور تکبر اور خوشفہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ غرور اور تکبر ہمارے آمال کے اندر نظر آتی ہے ایک دوسرے کے نسبت ہم تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں دوسرے مسلمان دوسرے مومنین دوسرے انسانوں کی نسبت ہم تکبر اور خوشفہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور در نتیجہ ہمارے آپس کے بیچ بھی اختلافات ہوتے ہیں ہمارے دوسروں کے ساتھ بھی اختلاف ہوتے ہیں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ تربیت حاصل کریں جو واقعا تیرے رہنماوں کے در سے حاصل ہوتی ہے پروردگارہ اگرچہ غفلت کے باعث میں نیند کا شکار ہو جاتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری حاصل نہیں کر پاتا لیکن تیری بڑی بڑی نعمتوں کی شناخت اور معرفت مجھے اس خواب سے بیدار کر دیتی ہے عزیزان محترم یہ خداوند متعال کی بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں بار بار خواب غفلت سے جگاتی ہیں جب ہم خداوند متعال سے غافل ہو کر موت سے غافل ہو کر سو رہے ہوتے ہیں تو یہ نعمتیں الارم کلوک کی طرح ہمیں نیند سے اٹھاتی ہیں اور ہمیں توفیق دیتی ہیں کہ ہم خداوند متعال کی جانب متوجہ ہوں تو ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہی ماہ شابان ہے ماہ رجب ہے جو کہ گزر گیا ماہ رمضان ہے جو کہ آنے والا ہے لیلت القدر ہیں اور وہ تمام عظیم ایام اور ساعات ہیں کہ جن میں آپ کے قلب میں رقت حاصل ہوتی ہے آپ خداوند متعال سے اپنا آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں آپ کے دل میں یہ توفیق پیدا ہوتی ہے کہ آپ خداوند متعال سے دعا کریں عزیزان محترم حتی جب ہم کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کسی دنیاوی رشتے میں ہمارے پرابلم پیش آ جاتا ہے یا کوئی چیز مادی چیز ہمارے ہاتھ سے چھین لی جاتی ہے یا ہم کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو عزیزان محترم حتی یہ بھی خداوند متعال کی نعمت و مسیب بڑی نعمت شمار ہوتی ہے کیونکہ ان مسائل اور مشکلات کے باعث آپ خداوند متعال کے در پر دستک دیتے ہیں آپ گریہ و زاری کرتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے چھین گئی اس کی اب کوئی ارزش نہیں رہی ہے لیکن ان دعا اور مناجات کے باعث اب آپ ایک عبودیت کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور خداوند متعال سے اور بھی نزدیک ہو چکے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اگر تیری سخت سزا اور دردناک عذاب مجھے آتش جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو بے شک تیری واضح اور نمائان محبتوں اور بخششوں کے وعدے مجھے جنت کی سمت آنے کی دعوت دیتے ہیں الہی اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے بارگاہ میں شدت سے آہوزاری کرتا ہوں اور تیری جانب رغبت کا اظہار کرتا ہوں وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اے پروردگار تُم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نازل فرما وَأَن تَجْعَلْنِي مِمَّن يُدِيمُ ذِكْرَكْ وَلَا يَنْقُضُ عَهْدَكْ وَلَا يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكْ وَلَا يَسْتَخِفُو بِأَمْرِكْ دعا کے آخری مرحلے میں درود السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین دعائیں طلب کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں ان میں سے قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے ہیں اور تیری یاد میں رہتے ہیں اور جو تجھ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے اور تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے اور نہیں تیرے حکم کو ہلکہ سمجھتے ہیں الہی والحقنی بنور عزك الابهج فاکون لک عارفا وعن سواک منحرفا ومنک خائفا مراقبا یاد الجلال والاکرام وصلا اللہ علا محمد رسوله وآله الطاهرین وسلم تسليما كثيرا امر معبود تو مجے اپنی عزتو وقارو عبرو کے خوبصورت نور سے پیوس فرما دے تاکہ میں تجھے پہچاننے لگوں اور تیرے علاوہ دوسروں سے دور ہو جاؤں اور تجھ سے خائف اور خبردار رہوں اے عزمتو جلالو بزرگی کے مالک اور خداوند متعال کا بہت سارا درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک پر عزیزان محترم اسی کے ساتھ شرح ترجمہ مناجد شابانیہ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے امید ہے کہ ہم سب نے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آنے والے ماہ رمضان کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے لیے تحفہ تیار کیا ہے تو اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ